محمد ابو بکر بٹی جس میں سابق صدر ڈیاچے میہ تلت میجر رفیق حسرت سینئر وائس پریزیڈنٹ مون ملک وائس چیئرمنڈ ڈیاچے رفان میہوں سینئر وائس چیئرمنڈ میجر گلام مہیدین انفارمیشن سیکٹری علی اکبر بٹی فنانس سیکٹری زلفکار حسن عابید جنرل سیکٹری میہ شاہد محمود چیئرمنڈ میڈیا کمیٹی اکیل عباس ملک سینئر وائس چیئرمنڈ رانا رزوان نے شرکت کی جس میں مبینہ طور پر زمین ڈاٹ آپ چینلز کے توسط سے ہم جو ریال سٹیٹ برادری کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے وہ ہے زمین ڈاٹ کام زمین ڈاٹ کام ایک ویب پورٹل کے طور پر سامنے آیا اور اس نے ڈیلر کمیونٹی کو استعمال کیا ڈیلر کمیونٹی کو اپنے پیکجز بیچے ڈیلر کمیونٹی کو اٹریکشنز دے کر اور ڈیلر کمیونٹی کے ہی پیسوں سے یہ ایک جائنٹ بنا جب یہ گروہ کر گیا تو اب چونکہ یہ ایک ویب پورٹل ہے تو ویب پورٹل کا سیکنڈری مارکٹ میں یہ جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے آکے ہم نے ان کو بارہا جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ جو ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے سیشن بھی ہوئے کہ ہماری تقریباً تین لاکھ کے قریب ریال سٹیٹ کمیونٹی ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ سیکنڈری مارکٹ میں سیل پرچیز میں آئیں گے تو پھر ہماری جو تین لاکھ کی جو کمیونٹی ہے وہ کیا کرے گی تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ ان کے پاس سارا ہمارا ڈیٹ موجود ہے تقریباً دس گیارہ بارہ سال کا ڈیٹا پورے پاکستان کی کمیونٹی کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے وہی ڈیٹے کو انہوں نے منپلیٹ کر کے وہی ڈیٹا جو ہے وہ یہ انہوں نے ایف بی آر کو بھی دیا وہی ڈیٹا انہوں نے ہمارے خلاف بھی اگینسٹ بھی استعمال کیا اور لوگوں کو کالز کرنی شروع کر دی ہماری گزارش صرف جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ زمین ڈاٹ کام ہوش کے ناخن لے اگر زمین ڈاٹ کام پورے پاکست پورے پاکستان میں اپنے آفسیز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اگر یہ آفسیز کی طرف جائیں گے تو ہماری جو تین لاکھ کے قریب جو ہماری ریال سٹیٹ کمیونٹی ہے یہ بالکل جو ہے وہ یہ اپنے کان کھول کر سن لیں ہمیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر یہ ہماری مارکٹ کو افیکٹ کرتے ہیں یا سیکنڈری مارکٹ کو جو ہے وہ انٹرٹین کرتے ہیں تو ہم بالکل جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوٹ میں بھی جائیں گے اور ہم ان کا ہنڈر پرسٹنٹ جو ہے وہ بائیک اس کیا ہوا ہے ڈی اچے لاہور میں اور اس کے بعد جو ہے ڈی اچے لاہور سے یہ نکل کر پورے پورے لاہور میں یہ پھیلا پورے لاہور سے پھر نکل کر یہ پورے پاکستان میں پھیلا ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ سی وی ٹی اور سٹام ڈیو ٹی جو کہ پہلے فیڈرل سی وی ٹی لیا کرتا تھا اور صوبہ سٹام ڈیو ٹی لیا کرتا تھا اب جب سے کنورٹ ہوا ہے پنجاب میں تو انہوں نے وہ دونوں ٹیکسز امرج کر کے تو پانچ پرسنٹ کے حساب سے سٹام ڈیو ٹی لے رہے ہیں ہمارا شعبہ پہلے ہی پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے تو میں آج اپنی اس برادری کے حوالے سے توسل سے یہ بات حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں یہ اپیل آپ لوگوں کو لکھنی ہے ہماری خاطر کہ جس طرح سن نے اس کو ریڈیوز کیا ہے جس طرح دو پرسنٹ پہ لے آئے ہیں تو ہماری حکومت پنجاب سے بھی یہ گزارش ہے یہ درخواست ہے کہ اس سے لاکھوں خاندان وابستہ ہیں اس شعبہ سے تو ایسا کام کریں کہ جس سے سبی کا چولہ کم از کم جلتا رہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آل لہور ریلٹر جو ہماری اوگنیزیشن ہے فیڈریشن ہے اور ہماری جو ڈی ایچ ای کے سٹریٹ ڈی جنرل اسوسیشن ہے اور ان کے صدر اور باقی جو مام ہمارے عددار ہیں آنڈ آنسٹ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ میں جو کہ پورے پاکستان کے فیڈریشن کا صدر رہا ہوں اور ڈی ایچ ای لہور کا تین سال صدر رہا ہوں تو میں ان کی تکلیف کو دوسروں سے شاید زیادہ بہتر رداد میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے تو الحمدللہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے سب سے پہلے تو میں اپنی ذاتی حصیت میں اور تمام جو پاکستان ہیں ان کی طرف سے انفرادی اور اجتماعی حصیت میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کا قاض جنون قاض ہے سچا قاض ہے مضبوط قاض ہے اور ریلٹر برادری کی سروائیول کا قاض ہے ہم درمے دامے سخنے انشاءاللہ ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ملک بھر میں تین لاکھ کے قریب ریل اسٹیٹ آفیسز جو زمین ڈاٹ کام کی اس پالیسی سے متاثر ہو رہے ہیں اگر زمین ڈاٹ کام نے اپنی پالیسی کو چینج نہ کیا اور اپنے کام تک اپنے آپ کو محدود نہ کیا تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ آئے گا یہ مفادات کا تضاد ہوگا اور اس کا خمیازہ یقینی طور پر زمین ڈاٹ کام کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ ہماری پوری کمیونٹی آل آور پاکستان اکٹھی ہے اس قاض پر ہم زمین ڈاٹ کام کو یہ میسی دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی اپنی سوچ نہ بدلی اور وہ سیکنڈری مارکٹ سے اپنا بزنس انہوں نے وائنڈ اپ نہ کیا تو ہم یک جان ہو کر یک آواز ہو کر انشاءاللہ ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے کامرامین محمد طیب کے حمراض زہیر احمد صحور نظام ٹی وی لاہور بہت شکریہ تحصیلات بتا لے گا یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل 25 ویرز آف ترس ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 بیس کول برگ لاہور فون 0423 575 6613 and 14 کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 924 237 23 1448